شاگر عظم صاحب شاگر عظم صاحب تو حجرت کی بات کر رہے تھے تو مجھے موجز صاحب کو چار مصرے یاد آئے سماعت کے لئے کہ در حقیقت جان کی بازی شب حجرت میں تھی سماعت کے لئے بازات یہ مصرے زائے نہیں ہوئے چاہیے کہ در حقیقت جان کی بازی شب حجرت میں تھی بس طرح احمد میں یہ بھی مار کا سر ہو گیا در حقیقت جان کی بازی شب حجرت میں تھی بس طرح احمد میں یہ بھی مار کا سر ہو گیا وہ سونے والے کو کسی قابل نے پہچانا نہیں سونے والے کو کسی قابل نے پہچانا نہیں یا وہ اندے ہو گئے یا یہ پیمبر ہو گیا یا وہ اندے ہو گئے یا یہ پیمبر ہو گیا کہہیے یہ میں چاہوں گا کہ حضرت کے استقبال کے لئے بیٹ پیسر کو یہ کھڑا ہوتا نعرہ لگائے اللہ ہوا یا رسول اللہ یا علی زندہ بار زندہ بار زندہ بار حیدی سبحان اللہ برادانی اسلام و طریقت السلام علیکم پہلے نہیں بس یہ ہل آیا تھوڑا تھا شیر مجھے بھی یاد آ رہا ہے چونکہ جہاں ماجی صاحب ہوں ماجی سمبلی صاحب اور پھر بستر کی بات بہت سے شیر ہیں اس نسبت سے اتفاقات مجھے یاد آ رہا ہے تو پہلے شیر شیر میں نے بھی آبی سے سینے سینے جاگنے والے کو محنو میں زیارت رکھا جاگنے والے کو محنو میں زیارت رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تھی سونے والے سے کہا ساری خدائی تھی سونے والے سے کہا ساری خدائی تھی میں باقی تھوڑا سا ایک اور قرآن میں سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں تھوڑا مجھے وقت لگ گیا آپ کو انتظار کرنا پڑا اور بس پانچ دس منٹ میں اپنی گفتبو اس کے بعد جو آپ سننا چاہتے ہیں اور جسے سننے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ وہ سنیں گے بیچ میں بس میں تو آپ کا ایک شورت سے شکریہ دارنے اور تمہید بنانے کے لیے حاضر پانچ دس منٹ کی سرکتو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رہو نسلی علی رسول کریم وعلا علی ہوالوارس وغور یہ ساری تعریفیں جسی ذات کی ہیں وہ صرف اللہ وہ حمد بھی ہے اور ساری تعریفیں اس کی ہیں اس پوری کائنات میں جس کی سب تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرنا اس کی حمد بیان کرنا ہر اس بندے پر جو اس کے محبوب کو مانتا اور جانتا ہے فرض واجب ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے حقوق کے مطابق اس کے محبوب کی جب تک تعریف نہ کی جائے جات نہ کہی جائے تو اس بارگاہ میں بھی قبولیت نہیں اس نے خود اپنے محبوب کی تعریف کی ہے اور چونکہ یہ اس وقت وقت مہینہ ہے ماہِ رب العبال ابھی اسے ماہِ مر بھی کہتے ہیں اور ابھی بارہ رب العبال جشن عیدے میں رب العبال ربی کر کے آپ موجود ہیں یہاں جلسے جروس بہت آلہ پیمانی پر پورے عالم میں جلوس نکالے جاتے ہیں آقا کی ولادت پہ اب تو اور زیادہ ترقی ہو رہی ہے جتنا لوگ اس جلوس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آج ایک چیز جو آقا نے فرمائی تھی ایک حدیث مبارک بہت عام کہ حسین مجھ سے ہیں حسین علیہ السلام یہ میرا جو نواسہ ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں آج یہ جھلک پیدا ہو رہی ہے کہ جب مخالف یہ کہتی ہیں کہ یہ جھنڈے اور یہ جلوس کہاں سے آیا تو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں منانے والے میں بھی منانے والا ہوں کہ یہ جھنڈے اور یہ جلوس یہ جھنڈے اور یہ جلوس اس طرح سے آیا کہ حضرت جبرین علیہ السلام نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر واہ ایک جھنڈا بیت المقدس پر اور ایک جھنڈا خود آقا کے گھر یعنی حضرت ابو تالی کے گھر پر رہا واہ 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 یا علی یا علی اب یہ بتائیے اور جبرین علیہ السلام کا آنا میلاد منانا کشی میں ڈھنڈے لگانا یہ حدیث پیش کی جاتا ہے بڑا گھر سے سمجھئی جگہ میں بہت چند دنوں ہم اسے ہمیشہ سے تسلیم کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ تسلیم کریں گے معاملہ آقا کا ہے اور سچ ہے حق ہے لیکن ان آقا کے اندھوں کو تو یہ اندھے نہیں ہیں تھوڑے کانے ہیں ایک آنکھ ان کی میچی بھی ہے اور ایک آنکھ ان کی پھلی بھی واہ ان کانوں کو آپ پہچانیے آقا کے لیے جو جھنڈے لگ رہے ہیں وہ انہیں دکھائی دے رہے ہیں ہم حسین سے میں ہوں حسین حسین جن کے بارے میں یہ کہکے گئے اور جبریل علیہ السلام نے خود کربلا کی مٹی لاکھے تو آقا کو پیش کی اور پہلا تازیہ بنا کر پیش کیا تو یہ کانے کانے ہی رہیں گے یہ سہا کے بننا چاہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار جب زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار یا علیہ ہم کانے کو کانا بھی نہیں کہتے خوبصورتی سے یک چشم میں نے اکثر ان لوگوں کو کہا ہے لیکن مطلب تقریباً وہی ہے بہرال ایک آنکھ میچنا بھی اچھی بات نہیں ہے اگر ایک آنکھ میچتے ہیں اور ایک کھولتے ہیں تو قبولیت کا درجہ ہوگا نہیں نانا کا جس طرح سے جلوس نکال لے ہو نوازے کے جلوس میں کونسی قباہت ہے صحیح بات حسین حسین بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے تو ظاہر ہے آلہ درجہ کے لوگوں آلہ درجہ کے لوگوں نے دیکھے میں نہیں کہتا نہیں دیکھے وہ بڑے آلہ نفس لوگ تھے جنہیں وہ جھنڈے دکھائی دی لیکن جبریل علیہ السلام نے جو مچی لاکر دی اسے تو ہم ہر عام آدمی نے دیکھا اسے تو ہر عام آدمی نے دیکھا چلو پہلے اس کو ہونے وہ ہونہ تھا وہ تو ہوتا تھا نارے تکبیر نارے رسول اللہ نارے حیدی یا علی یا مارس یا مارس نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسول اللہ نارے حیدی یا علی شبیر علی واشد شاہید زندہ امید چلو پہلے علی واشد شاہید حیدر 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 ح نارے حیث رہی نارے حیث رہی اباس یاباس آل محمد آل محمد حق باریس حق باریس میرا پھر ہزار اپنی اپنی نگاہ پر بیٹھ جائیں سکون پر قرار رکھیں آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں جناب شبیل علی وآسی صاحب اس کے اطلب تشریف لائے چکے ہیں اور چند ہی لمحبات وہاں سے گلتورو فرمائیں گے خطاہ فرمائیں گے لہٰذا آپ ازار سکون پر قرار رکھیں اور یہ مولائیوں کی محفل ہے حضرت نبی فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے میں نے پہلے بھی آز کیا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو یہ عبادت میں ہنگامہ نہیں ہوتا سکون ہوتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا آپ حضرت عبادت کرتے رہے جنابے ڈاکٹر مفتی حضرت صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ان کے خطاب سے محضور ہوتے رہے ہیں سکون پر قرار رکھیں جی حضرت عبادت ہے تو برادران اسلام و طریقہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہیں وہ جھنڈے لیکن یہاں احتمام دیکھئے کہ وہ تو اس کا احتمام اللہ نے کیا اور جبریل علیہ السلام سے کروایا ٹھیک ہے اللہ کا کیاوائے اس تازیہ داری کے سلسلے میں جو پہلا تازیہ یہ کہتے ہیں ثبوت بتائیے اس کا یہ پہلا تازیہ بنانے میں اللہ کا حکم شامل ہے خود جبریل علیہ السلام شامل ہے اور آقا کو جب وہ مٹی دی جا رہی ہے تو وہ شامل ہوتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس جھنڈے کو تو کسی نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا آقوالوں نے دیکھا لیکن یہ اندھو اسے تو اندھے نے بھی ٹٹول کے دیکھ لیا کہ وہ مٹی ایک شیشی میں کر کر اپنی زوجہ ہماری ماں المومنین حضرت عمر سلمہ کو یہ کہہ کر دی گئی کہ اس کی زیارت کرتی دیا اور یہ ایک دن صرف ہو جائے گی سمجھ لینا حسین علیہ السلام شہید ہو اور وہ مٹی پیتالیس سال خود تمام صحابہ اور صحابی آدمی ماں اس کی زیارت کرتی نہیں کرواتی نہیں اے اندھو اے کانو تمہیں یہ کیوں نہیں دکھائی گی یا دیدی ہے یہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کا خیت ہے چونکہ کہ میں تھوڑے تھوڑے اشارت کریں ابھی ایک بات آئی علی کا چہرہ دیکھنا میں چند 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 یہ ہے اور وہ آپ کے دل کی ٹیس ہے میرے دل کی ٹیس ہے اور آج اس ٹیس کو ہمیں دوسرے میں باتنا چاہتا ہے جتنے آپ لوگ ہیں آپ کی بھی وہی ٹیس ہے اور میری بھی وہی ٹیس ہے جہاں تک ایمان کا تعلق ہے جتنا میرا ایمان ہے اس سے بلند آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ یہاں تشیئے کی سننے والے کا زیادہ بس بے ایک کس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جی حدیث کس کے بارے میں ہیں جی صرف ایک ذات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جسے مولا اے کائنات کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں صرف اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ہم سے کہتے ہیں اس کے بارے میں حدیث دکھائیے اس کے بارے میں حدیث دکھائیے اس کے بارے میں قرآن سے سادیت دیجئے تم نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے ووہ ارے یہ صدقہ ہے اس علی کا کہ علی کا ذکر کرے گا تو واقعی تیرا چہرہ عبادت کے لائے ہوئے ہیں واہ 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 صرف اے نا امیت علی ایسی ہے یا علی یا علی چہرہ دیکھنا جس کا لبے کیا ہوسے لبے کیا ہوسے ہاں پارے ہاں پارے زندہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کے رسول فرما رہا ہے علی کے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بے شہر تم مولانا کہاں سے کہتے ہو کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بتاؤ جواب دو لاؤ کہاں سے لاتے ہو یہ بھی علی کا سبسہ ہے یہ بھی علی کا سبسہ ہے کون سے یہ علی کے بارت ہے علی سے کہتے ہیں کس علماء کون نبی کے باری سو سکتے ہیں وہ جو ظاہری طور پر بھی پاپ ہوں اور باطنی طور پر بھی پاپ ہوں بے شہر 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 وہ آلی وہ نبی کے باری سو ہیں ہما شما نبی کے باری سو نہیں ہو سکتے اور نبی کا اگر کوئی باری سو ہے اور کوئی عالم ہے تو وہی ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا انا ملیم والی بابوں کو جسے خود فرمایا انا دارو لکمت والی بابوں کو بے شک بے شک جب اس عالم کا انکار کرو گے جسے اللہ رسول کے رہے تم کہے کہ عالم تم تو جاہل بٹا جاہل ان تو عالم بٹا جاہل باب 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 کھلی کھلی بات چونکہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اب ان سے سیدھی سیدھی بات سیدھی بات کرنی چاہیے تو کون سے یہ یاد رکھو وہی علماء باری سے نبی ہیں جو علی والے باب 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 اور علی کا جو سکر کرے وہ علی میں اور جو علی کے سکر سے بچے وہ جاہل کیونکہ یہ بھی رسول اللہ پر پردن رہے ہیں علی کا سکر کرنا عبادت بہت گھوٹا موٹا مامدہ اور اس کو پیر بناؤ جو ڈنگے کی چوٹوے کہتا ہو کہ مجھے جو ملا ہے پنجة طن سے ملا ہے اور جو ملے گا پنجة طن سے ملا ہے بے سکر بے سکر وہ پیر بنانے کے قابل تقیر ہے جو پنجة طن سے ہٹ جائے یا رسول اللہ یادہ خوز بات ہو یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی زندہ عوام ہے زندہ اب میں کیونکہ یہ تو جملہ مطلع تھے اور حقیقت یہ ہے جس کو آپ کو سننا ہے اور جنہیں آپ کو سب سے سنانا ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن چند میری بیٹیسیں ہیں پاچ آج نیٹ اور میں آمد کر میلاد کا ماں ہے ماں ہے نور ابھی جشن عید میلاد نبی سب اتفاق کر لیا بارہ تاریخ ہم بھی بارہ تاریخ کو مناتے ہیں سب مناتے ہیں پورا عالم اسلام مناتا جشن عید ملا بھی یعنی بہت زیادہ خوشی ہے جشن کے معنی تو خوشی اس میلاد نبی کے پیدا ہونے کی پیدا اس کی خوشی میں خوشی یا خوشی کی خوشی اب میں یہ کہتا ہوں باتیاب رکھئے گئے کہ آپ نے آج تک میلاد کی محفلوں میں میلاد زاہری سنا کیا سنا ہے میلاد زاہری اور جس چیز کا ظاہر ہوتا ہے اس کا باطن گروہ اور کچھ باتیں ایسے ہوتیں جو ظاہر ہوتے ہیں مثال کے طور پر غیب کی بات ہے کہ جنت کیسی ہے غیب کی تو بات ہے کسی نے دیکھی نہیں ہے جنت دوزہ کسی نے نہیں دیکھا ہے ہاں یہ غیب کی بات ہے جو ہمارے رسول اللہ نے ہم کو بتائی کہ جنت ایسی ہے دوزہ غیب کی باتیں ظاہر کر دی جاتی ہیں کچھ غیب کی ہی رہتی ہیں ایسی ہی کچھ ظاہر ہوتا ہے اور ایک باتیں دیکھتا ہے ایمان کیا ہے ایمان اللہ رسول سے محبت بے شک اس محبت کا اظہار آپ کو زبان سے بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیج بھی کرنا ہے باسمی آگے باسمی آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ کو اقرارم باللسان زبان سے اقرار کرنا ہے تصدیج بھی کرنا ہے قلب سے آپ کو تصدیج کرنا ہے قلب سے یعنی دل سے دل سے آپ کو اس کی تصدیج چاہیے اسے محبت کو بٹھانا ہے دل میں باسمی آگے اس پہ سب متفق ہیں ایک آدمی اگر زبان سے پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے اور دل سے تصدیج نہ کرے باطن سے نہ اس کی تصدیج کرے تو وہ کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں اور ایک آدمی دل سے مانتا ہو اور زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو اس کی بخشش ہونے کے پورے پورے امکان بھی باسمی آگے اور جو صرف زبان سے کھول کر دھوکہ دیتا ہے اسے ہی منافر فیتے ہیں کہ دل میں اس کے ایمان نہیں ہے تو ایمان کیا ہے ایمان ہے باطن ایمان کیا ہے باطن کی چیز ظاہر کیا ہے اقرار نماز یعنی اسلام ظاہر ہے جس کے اندر ایمان ہوگا اس کا اسلام ظاہر ہوگا ایمان والا ہوگا نماز پرتفع بھی دکھائی دے گا روزہ رکھتا بھی دکھائی دے گا حج پرتفع دکھائی دے گا زکاة بیتا بھی دکھائی دے گا جو اس میں فرض ہیں یہ ہے ظاہر یعنی ظاہر ہو رہا ہے اس کا ایمان اس کے اندر باطن چھپا ہوا ہو سکتا ہے کہ حسنیہ کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو اس چیز میں بیٹھے والے ایمان اتنا مضبوط نہ ہو مضبوط سے مراد رسول اللہ سے یا آل رسول سے یا صحابہ رسول سے یا ازواج رسول سے وہ محبت نہ ہو اولیاء اللہ سے وہ محبت نہ ہو جو اس سے زیادہ آپ لوگوں میں سے کسی کو ہو تو وہ ایمان کا بلندگی ایمان کی بلندگی اندر سے ہے آپ سب خود دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دیا سب آپ کو روزار سمجھیں گے جب آپ نہیں کھائے پینگے لیکن اللہ یہ بھی دیکھ رہا آپ چھپ کیا تھے تو آپ دل میں کیا کر رہے ہیں یہ علمی اگر اللہ نے کسی کو دیا تو آپ نے رسول کو دیا اے رسول یہ تیری محبت میں منافق ہے دکھا دے آج انہیں اٹھا تھا بھگا تھا بابا بابا دل پہ دی ایک مثال تو ایک ظاہر اور ایک باطن تو ایمان باطن کی چیز ہے ہمارے قلب کی چیز ہے اور کئی یہ نہیں کہا گیا کہ علم سے اس کو ماننا اقل سے اس کو ماننا بلکہ ماننا اسے دل سے ماننا ہے دل محبت تعالی ہے محبت رکھو تو ایمان والے نہیں ہوتے تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے میلاد کو بہت سے لوگ اعتراض کی نگاست دیکھیں اعتراض تو بہت ایک فرطاستی بھی اعتراض کرتا ہے تو میلاد ظاہر تو وہ یہ جو آپ نے سنا ہے میں بس چند جملے میلاد باطن پہ گئیں گا میلاد ظاہر کیا ہے کہ ہمارے آقا رسولِ عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جب جب اس دنیا میں بطنِ مادار یعنی حضرت آمرا کے شکمِ مبارک سے پیدا ہوئے اور ساری خوشیاں منائی ہیں یہ میلاد ظاہری اور اسے ایک بار نہیں بار ہاں میں سنا ہے اور سنتے چلے آ رہا لیکن یہ ظاہر میلاد باطنی کے فیصلی آپ کو میں آج چند جملوں میں بتانا چاہتا ہوں اور میں نے اس ماہ میں یہی کام کیا ہے کہ تھوڑا سا اس طرف آتی نگا ڈلوارا ہوں جہاں بہت غروری آتی نگا پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کیا ہے ہمیں سب سے پہلے کسی بات کو سمجھنا ہے اللہ اور کس نے سمجھایا یہ رسول اللہ اللہ نے کھل اپنی کتاب میں بتایا ہے میں کیا ہوں اور اللہ کے رسول احادیث ساتھ تو اللہ کیا ہے اللہ ایک نگا نور کے لاب لا مقا کسی جگہ قید نہیں لا ہی اس کی کوئی شکل نہیں اس کا کوئی جسم نہیں اس کے کان نہیں اس کے آنکھ نہیں بات سنو ایک نور ہے ایک ایسا نور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اگر اسے چاہا کہ ایک عجل دی رب تو رب نے فرما دیا کہ گنجائش نہیں ہے تم تاب نہ لاسکتو اور اللہ نے وہ تجلی دکھائی تو کوئی نور جل گیا اور موسیٰ بے ہو اور آقا کو آقا کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا اپنے ہی نور خاص سے بنایا اور اس کے سب سے میں پوری کائنات بیشہ اس کے لئے حدیث قرآن دونوں قرآن کہتا ہے میں نے لیے ایک کتاب اور ایک نور بھیجا اب لباس بشری کا تعلق اور ایک نور کا تعلق ہے تخلیق نور کی ہوئی ہے سب سے پہلے اللہ نے اگر اس کائنات کوئی چیز بنائی تو اپنے محبوب کا نور بے شہ یہ ہے میلاد حدیتی میلاد باطن میلاد ظاہر میں یہ ہو رہا ہے آپ سنتے ہیں میلاد باطن کی کیا ہے اللہ نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنائی اس کائنات نے اپنے محبوب کا نور بنائی بے شہ محبوب کا نور اپنے نور سے اپنے نور سے ایک نور ہی تقلیق کیا بڑا جیتا ہے کسی سے نہیں ہو سکتا لیکن وہ قادر مطلق ہے اس سے ہو سکتا نور نور سے جدہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ جدہ بھی کر سکتا ہے اور ملا بھی سکتا ہے کیونکہ وہی تو قادر مطلق تو فلسفہ کی دروتی نہیں تو اس نور کو جب اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور کہا بھی اب ظاہر ہے کہ اللہ کی نور پر ذرا سا غور کیجئے وہ کیسا نور ہے لا مقاہ ہے جسم نہیں ہے کوئی شکل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک انتہا سے ایک زمانے سے بس وہی وہ تھا اور کچھ نہیں تھا اور اگر اس کے بعد کچھ ہوا تو اس کا محبوب کا نور ہو وہی نور ایک نور اس کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے تو اب ذرا غور کیجئے جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو جل جل آپ کی سنویں پوری بات آئے گی وہ نور ایسا نور ہے جو اپنے بارے ہم بتاتا ہے کہ مجھ سے اچھا سننے والا کوئی نہیں ہے بے شک میں سمیم ہوں کان میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا نور سننے کی ایسی صلیت رکھتا ہے کہ تمہارے کان پھیلے بے شک تمہارے کان یعنی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بسیر بھی ہے بے شک کلام بھی کرتا ہے قرآن موجود ہے حسنی رہی یعنی وہ ایسا نور بولتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے لیکن ہے نور اپنی آپ کی عقل میں نہیں آسکتا جو سمجھ میں آگیا وہ خدا کیا کردیا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا لیکن وہ ہے ایسا کہ ایسا نور ہے اب اسی نور خاص سے جب وہ اپنے محبوب کا نور بنا رہا ہے ہم نور کہکے بزر جاتی ہیں ذرا بس یہیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے نور سے آقا خود کہتا ہے اول سن سے پہلے اس نے اپنے نور سے بنایا تو مجھے بنایا جب اسے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا تو اس نور کی کیفیت کیا ہے وہ مہا سے دیکھتا بھی ہے بے شک وہ مہا سے دیکھتا بھی ہے وہ مہا سے سنتا بھی ہے بے شک وہ مہا سے اور وہ مہا سے کلام بھی کرتی اور وہاں سے کس سے کرتا ہے اللہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے بے شہر تو ہم نور کہیں گے جو اس نور کی صفات ہیں اللہ کہتا میں نے اپنے نور سے بنایا تو جو اللہ کے نور کی صفات ہیں وہ ساری صفات اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ مطلق ہے قادرِ مطلق ہے یہ عطا کی بھی ہے تو ساری صفات اس نور کو حسین ہے آقا کے نور کو حسین ہے اب اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل تو قرآن عزیز سنوی چاہیے حضرت میں یہ بات تو آپ نے قیدی سنوی میں آ رہی ہے آج کی بات دلیل ہونی چاہیے دلیل خود موجود ہے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں آپ بے شک اللہ کا نور حدیث موجود ہے اول موجود ہیں دوسری حدیث کیا ہے جبریل عمر عمر تو جبریل کیا کہتے ہیں جبریل عمر ساتھی میری بہت ہوتا ہے کہ پھر بھی تو بتاؤ کتنی عمر ہے تو بتاتے ہیں ستر ہزار سال میں ایک ستارہ ایک بات مدار ہوتا ہے میں نے اسے پہتر مرتبہ دے تھا کتنی میری عمر ہے کچھ نہیں تھا ایک اللہ تھا ایک میں تھا اور میں اپنی ہوں اس ستارے سے بتا سکتا ہوں کہ میری کتنی عمر ہے اب یہ بتائیے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آقا فرما رہے ہیں وہ ستارہ بھی میراد زاہری آپ سنے میں ہیں لیکن اس بات کو سمجھنا ہے آپ کو وہ ستارہ میں ہی تو ہوں بے شک میں ہی تو تھا وہ ستارہ میں تھا اب پتا چلا کہ جبریل بات کو ہے آقا حدیث پاک سے ثابت ہو ٹھیک ہے اللہ بھی یہ بھی دو بات اب تیسری بات ہوں سمجھ لیتی ہے آقا فرماتے ہیں جب آدھا آب و گل کے درمیان مٹی اور پانی کے درمیان جنہیں بہت عرصے میں بنایا ہے ابو نور کی کیفیت جس وقت وہ مٹی اور پانی سے بنایا جا رہے تھے اس وقت بھی میں تھا نہیں صرفتہ نہیں جا میں تھا میں موجود تھا بلکہ فرما کہہ رہے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا اس وقت بھی میں نبی تھا اب ظاہر سی بات ہے جب اس وقت بھی نبی تھے جب اس وقت بھی نبی تھے تو اب اس سے بڑا سجد کیا ہے امت بھی تو ہوگی امت بھی تو ہوگی امت بھی ہوگی بلکل ہوگی بلکل ہوگی لیکن وہ کون سی امتہ ہوگی وہ وہی ہوگی جس طرح سے اقرار اور اس کو بے رب نے گمتا مہاں کیا اسی طرح سے اس کا اقرار دی ہماری مہمان یہ وہ جس نے مہیں اقرار دیا ٹھیک لیکن وہی جب کچھ نہیں تھا تو سب سے پہلے اس نے عمد پیدا کر کے مہیں اقرار لے لیا ہے اپنا بھی اور اپنے حقیق و مہمان یہ سوال بڑا اچھا تھا لیکن اللہ 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 تو جیسے اس نے اپنی رحومیت کا کمام سے اعلان کیا اور وہ امت کیا تھی ماں کا مسکم کشنا تو فرشتے اور نبی جو تھے ہی سب سے پہلے یہ حقیق بارہ اب میں جس بات کی طرح دوں تو اب بتائیے چلائیں نہ حدیث مبارکہ سے کہ آقا کا نور اس حسان نور تھا کہ آپ مہا دیکھ بھی رہیں مہا سن بھی رہیں مہا بتا بھی رہیں اور مہا کی بات یہ آن کے جب بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آدم جب مچے اور پانی کے درمیان تھا تب بھی میں نبی تھا تو وہ نور ساری کفیتیں اپنے اندر سمیٹے ہیں اور نزات المجالس نے سینکھو کتابوں میں یہ ذکر ہے آج اس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کی سہر کر رہے تھے تو انہوں نے جنت میں دیکھا تھا کلمہ بھی لکھا با دیکھا وہی کلمہ جو آج پڑھ رہے ہیں تو امت تو آدم بھی وہی ہو گئے اسی کلمہ کو پڑھ رہے ہیں ماں کوئی کلمہ نہیں ہے سب سے پہلے اگر حضرت آدم نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بارس اور صرف کوئی کلمہ نہیں پڑھا ایک جدہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خسورت نور جو میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا یہ نور کس کا ہے کون ہے میری آگے خیرہ ہو رہی ہیں تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ نور یہ نوری پیتر کوئی اور نہیں حضرت فاطفہ کون ہے حضرت فاطفہ کہ وہ نور وہ نوری پیتر نہیں کہتے ہیں اس میں تاج کس کا رکھا واہ ہے یہ رسول اللہ کا رکھا واہ ہے ان کے گلے میں یہ جو حصلی ہے کھار ہے یہ کون ہے یہ مولا کائنات ہے حضرت فاطفہ کانوں میں کندل کس کے ہیں حسنین کریمین کے ہیں یہ پانچوں تن مہا موجود ہیں اس لئے تو کہتے ہیں مقصود کائنات یہی تو پانچ تن بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات یہ مہا موجود ہیں اور ان کی آمد سے پتہ چلتا ہے اس بات سے پتہ پھر سر وقت نہیں نہیں اگر حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو انہی ناموں کے ذریعے اور انہی ناموں کے ذریعے سے جب ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو حضرت علیہ السلام کی کشتی اپار لگ رہی ہے اسی ناموں سے ہر نبی نے وسیلہ دیا ہر رسول نے وسیلہ دیا بس آخری جملے اور کہہ رہا ہوں چونکہ آپ لوگ جن کے منتظر ہیں وہی آپ کے سامنے آرہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ کچھ نہیں تھا تو موہ تھا کس کا؟ آقا کا اب آقا کا جب موہ تھا کچھ نہیں تھا تو دیکھئے حضرت انسان کی پیاندھا ہے اور جو تابع با فرمان الہی ہے وہ اپنی جگہ سب آجی موجود ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ہم آقا کا میلاد صرف بارہ ربی اللہ کو نہیں مناتے ہیں ہر وقت میلاد کا ذکر کرتے ہیں ہر لمحے کرتے ہیں ہر دن کرتے ہیں تو کسی بھی پیدائش کا دل ایک ہو سکتا ہے پھر یہ ہر وقت آقا کا میلاد کیوں منا جاتا ہے ہر دن کیوں منا جاتا ہے عالم میں ہر لمحے میلاد آقا کا ہوتا ہے جس طرح سے غلمہ ہر وقت بڑھا جاتا اور غلمے میں بغیر رسول کے نہیں پڑھا جاتا جس طرح سے آزان ہوتی ہے بغیر اللہ کے نام بھی نہیں ہوتی نمازہ در کوئی عبادت کرنا چاہے تو بغیر اس کے حدیہ کے مکمل نہیں ہوتی جبکہ درود نہ پڑھا جائے اتیات نہ پڑھی جائے تو اسی صورت سے آپ یہ بتائیے ہم ملاتی ہوتا ہے اور یہی ملاتی بات کی قیفیت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اطا کیا ہے فرما دیا اے محبوب ساری کسرہ تجھے عطا کر دی اے محبوب میں نے سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے سب کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ تیرے لیے ہیں میرے محبوب میں نے یہ کائنات بنائی تیرے لیے اور جو کر بھی کروں گا سکت تیرے لیے کروں گا اس محبوب کا عالم یہ ہے اور اس نے اللہ نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ چاہے کہیں یہ کھلے آپ جب ملات حق بنا جا رہا ہے تو جب آقا پیدا ہوئے اور جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں تو نہ اس وقت زمانہ تھا نہ اس وقت بھڑی تھی نہ اس وقت وقت تھا نہ اس وقت کوئی قائم تھا یہ سب کس کے سب سے میں پیدا ہوئے آقا کے سب سے میں پیدا ہوئے لمحے پیدا ہوئے تو آقا کے سب سے میں بھینٹے بنے زمانے بنے ماضی مستقبل حال بنے کس کے سب سے میں بنے سب آقا کے سب سے میں بنے تو دیکھئے جس طرح سے چرن پرند سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا اللہ کے محبوب کا اسی طرح سے آپ یہ دے دیئے ہر لمحے میں ارادش نہیں ہوتا ہے کہ لمحہ اپنے احسان کو مان رہا ہے ہر لمحہ یہ جان رہا ہے کہ میں اگر جس کے سب سے میں پیدا ہوا ہوں اس کا شکر ادا نہ کر دوں اس کا احسان نہ مانوں اس کا ذکر ہر لمحے میں نہ ہو تو میرا پیدا ہونا بہتار ہے میں ناپید ہو اگر اس کا ذکر نہ کروں اے حضرت انسان جس کے سب سے میں تو پیدا ہوا ہے تو ناپید ہے اگر انسان کا ذکر نہ کرے تو یہ آل کا ذکر نہ کرے تجھے اگر حق دی ہے تو تُو اندھا مت بند ہر وقت ذکر کر اور اس محبوب کا ذکر محبوب کی آل کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اسی طرح سے اسی محبت پنچتن کے ساتھ محبت رسول اللہ کے ساتھ اصحابے رسول اللہ کی محبت کے ساتھ اور وہ صحابہ جن سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ وہ اس کے غلام ہیں ویسے ہم غلام بنے رہے ہیں ہم سب غلام بنے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایسے ہی اس جنڈے کے نیچے جیسے ہم یہ جنڈے بلند کر رہے ہیں انہی جنڈوں کو ایسی بلند کرتے وہ اس محسان پر پہنچیں وہ چاہے جنڈا حسین کے نام کا ہو جنڈا چاہے علی کے نام کا ہو جنڈا چاہے رسول اللہ کے نام کا ہو کسی ایک کے نام کا جنڈا ہے جنڈے سب ایک ہیں جلوس سب ایک ہیں جب اس جلوس کو آپ مناتے ہیں ہر جلوس کو ایسی بنائیے پوری تازی داری داری موسیقی